السلام علیکم دبائی نے اعلان کی ہے تین ہزار دیرم سے اوپر جن کے پیسے ہیں وہ یہ جرمانہ پے کریں نہیں تو کیا ہوگا وہ آپ کو بتاتے ہیں ٹورس ویزے ویزر ویزے کے بارے میں بتایا جائے گا اور جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا اپنا خیار رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکنو پریس کرتے ہیں تاکہ نہیں سے اپڈیٹ صاحب تک پہنچتی رہے شارجہ اکومت نے کہا ہے دبائی نے شارجہ اکومت نے کہا ہے کہ جن کی گاڑیوں پہ تین ہزار سے اوپر جو ہے وہ جرمانے ہو گئے ہیں وہ جرمانے پے کر کے اپنی گاڑیوں کو چھڑوا دیں گا نہیں چھڑائیں گے ارتالیس گھنٹے کے بعد ان کی گاڑیاں ہمیشہ کے لیے ضبط کر لی جائیں گے اور کبھی واپس نہیں ملیں گے اور آج سے یہ ٹائم شروع ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے ویزے اکسپائر ہو گئے ہیں وہ پریشان نہ ہو تکلیف میں نہ آئیں کیونکہ خالی آپ نہیں ہے پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ملکوں میں واپس آئے تھے اور فلائٹے بند ہونے کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے اس طرح ویزے جن کے اکسپائر ہو گئے تھے ان کو اپشن دی تھی کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور اپشن ملے گی وہاں کی حکومت اس پہ غور کر رہی ہوگی جیسے کوئی اپ ڈیٹس آئی ہم آپ کو بتائیں گے ٹوریس ویزا ویزے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اس میں بڑا سلو کام ہو رہا ہے جو ڈن بیس میں ویزا لگوارہ تھے تین ایک مینے بعد لگ کے آرہے دیر مینے بعد لگ کے آرہے جو خود بھی پلائی کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ ان کے بھی کافی کافی سلو کام ہو رہا ہے بارا پاکستان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ پندرہ جولائی کو پاکستان کی فلائٹ اوپن ہونے جا رہی ہیں پندرہ جولائی کو پندرہ جولائی کو ایمریٹس آئلائی نے آج اعلان کیا اور انڈیا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب تک انڈیا کے حالات بہتر نہیں ہوگی کوئی ڈیٹ نہیں ہے کوئی ڈیٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹیں ختم کر دیا انڈیا کے لئے انہوں نے کہا سب سے پہلے ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کی صحت ہے پھر ہم لوگ فلائٹ اوپن ہیں بارا اللہ تع اللہ آسانیہ پیدا فرمائیے دبائی ایمر سے لائن کی جانب سے آج لیٹس آب ڈیٹ تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا خیار رکھیں اللہ تعالی آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن پریس کریں